اسلام علیکم بخاطر نظرات میں ہوں اسٹرار احمد کسانہ بخاطر نظرات کل ایک خبر آئی کہ پاکستان اور انڈیا کو بین کر دیا گیا ہے کینیڈا میں فلائٹس وہاں سے نہیں آ سکیں گی اور جو بھی لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو اب وہاں پہ رکنا پڑے گا یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جیسے یہ خبر آئی تو ظاہر ہے ایک کمیونٹی کے اندر بھی فیلنگ ہاں پہ اور ہر جگہ پہ ایک پیدا ہوئی کہ بھئی جو لوگ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے کئی لوگ جاتے ہیں ٹیبل کرتے ہیں تو ان کا اب کیا بنے گا کیونکہ تیس دن کے لیے انہوں نے پابندی لگائی ہے اور انڈیا اور پاکستان دونوں کے اوپر پابندی لگا تو جیسے یہ خبر آئی تو مجھے سی بی سی جو کہ کینیڈین بروڈکیسٹنگ کورپریشن جسرا بی بی سی ہے اسی طرح کا یہ بہت بڑا ادھارہ ہے کینیڈا کا تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم انٹریو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے اور کمیونٹی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے تو وہ پھر ٹائی اپ کرنے کے بعد وہ انٹریوی ہوا تو اس میں جو باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر اس لیے کہ جو پاکستانی ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ جو پابندی لگی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پہ سیچوشن ہے وہ کیا ہے میں نے کہا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن انٹر ریلیٹڈ ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو سیچوشن ہے وہ واقعتاً بہت خراب ہے وہ اس لیے بہت خراب ہے کہ پاکستان میں بھی نمبرز بہت بڑھ رہے ہیں اور انڈیا میں تو خیر حد ہو گئی ہے انڈیا میں تو حالت یہ ہے کہ وہاں پہ سیچوشن آٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے اور میں نے کوٹ کیا ان کو ایر ماشیل کپیل کاک صاحب کو جو کہ میرے پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈین ہیلتھ سسٹم اس کلیپسٹ بالکل ختم ہو چکا ہے ہیلتھ سسٹم اور وہاں دیکھ رہے ہیں ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے اور آج تو مزید اس میں مزید اضافہ ہوا یعنی ورسننگ سیچوشن ہے تو یہ جو صورتحال تھی اس میں میں نے ان کو بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس کا نام ہے we can't breathe وہ کوئی یاد ہوگا جو جورج فلائیڈ جورج فلائیڈ کو جو جس نے ٹانگ کے نیچے دیکھے تو مارا تھا اس نے کہا تھا i can't breathe تو ایک ٹرینڈ میں نے کہا ٹویٹر پہ چل رہا ہے we can't breathe تو وہ واقعتاً یہی صورتحال ہے کہ اس وقت لوگوں کے لیے breathe کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اور نہ وہاں پہ انڈیا میں منٹی لیٹرز مل رہے ہیں نہ beds ہیں نہ سٹاف ہے آکسیجن کی شدید نہ صرف کمی ہے بلکہ اس کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اب تو یہ ہے کہ پانی پت میں تو انہوں نے پولیس کو وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے آکسیجن کی تو یہ صورتحال وہاں چل رہی ہے انڈیا سٹرین جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور as matter of fact کل کیلگری میں ہی یہاں پہ ایک case جو ہے وہ انڈیا سٹرین کا ریپورٹ ہوا اور اسی سے پھر یہ trigger ہوئی ساری بات اور یہ معاملات آگے پڑے اور باقی جگہوں پہ یہ سٹرین جو ہے بڑتا جا رہا ہے UK میں بھی جو انڈیا سٹرین ہے وہ بھی کافی پھیل چکا ہے تو یہ جو صورتحال تھی میں نے ان کو بتایا کہ اس سٹیوشن جو ہے بہت شدید خراب ہے out of control ہے اور اس میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جو indian government ہے اس نے اس کے اوپر بڑی complacency کا مظہرہ کیا ہے اب پچھلے سال نویمبر میں بھی انہوں نے یہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ second wave جو ہے وہ آئے گی اور آپ ابھی سے اپنے بندبست کر لیں لیکن میں بندبست نہیں کیا اور وہ اپنے political rallies میں لگے رہے ابھی بھی as we speak جو elections ہو رہی ہیں اسام وغیرہ میں اور ریسپنگ آل میں وہاں ریلیز ہوئی ہیں اور موڈی صاحب نے وہاں پہ جا کے ان کو ایڈریس کیا ہے اور نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ وہاں پہ appreciate کیا ہے لوگوں کو کہ جناب بڑی بات ہے اتنے میری نظر جہاں تک جاتی ہے آپ اتنی تعداد میں آئے ہیں کہ میں احران ہوں اور میں آپ کو appreciate کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ اسو جو نمبرز ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ تین لاکھ پندرہ ہزار daily numbers جو ہیں وہ on average آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں تین ہزار تقریباً deaths جو ہیں وہ daily ہو رہی ہیں میں نے ان کو بتایا کہ شمچان گھاٹ اور جو grave yards ہیں قبرستان ہے وہ بھر چکے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے اپنے پیاروں کو دفعانے کے لیے اپنے پیاروں کو جلانے کے لیے تو یہ صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے اب وہاں پہ جو second جو option ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہے اس میں انہوں نے جب پوچھا مجھ سے کہ پاکستان کی کیا situation میں نے کہا پاکستان میں بھی situation بہت serious ہے لیکن پاکستان کے numbers جو ہیں وہ پاکستان کے انڈیا کے نسبے بہت کم ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ آج کی جو latest report ہے اس میں میں نے کہا کہ 5870 یعنی 5870 cases جو ہیں ایک دن میں آئے ہیں جو کہ بہت بڑا نمبر ہے ہمارے لحاظ سے اور جو deaths ہیں جو report ہوئی ہیں وہ 144 reports ہوئی ہیں تو اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی بڑا stressed ہے ہمارا پورا health system ہمارے جو oxygen cylinders ہیں ان کی بھی کمی ہے لیکن جو میں نے کہا کہ numbers جو ہیں وہ match نہیں کرتے انڈیا کے numbers کے ساتھ ابھی بھی ہمارے ہاں under control situation اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ آج عمران خان نے وزیر عظم صاحب نے بلا لیا ہے forge کو بھی تاکہ وہ covid protocols کے اوپر implementation کے لیے اپنا role جائے وہ کر سکے میں لیکن میں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ bracket کرنا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ میں نے کہا یہ unfair ہے کیونکہ پاکستان کا تو نہ کوئی strain آپ کو ملا ہے کہ پاکستان سے یہ special کوئی strain آیا ہو یا پاکستان سے کوئی وائرس نکلا ہو اور اس میں پوری تباہی مچا دی ہو پھر تو آپ ٹھیک ہے ضرور ہیں آپ justify not کریں اس کو پابندی میں لائیں لیکن میں نے کہا یہ hyphenate جو کیا ہے آپ نے آئنڈیا پاکستان اور یہ پابندی تو میں نے کہا یہ یہ میری سمجھ میں اسے بالتر ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس نمبر آپ بتا رہے ہیں پوری دنیا میں اور خاص طور پر انڈیا میں پاکستان میں اس طرح کی situation نہیں ہے اور اللہ کرے کہ نہ ہو اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں millions of migrant workers جب پچھلے سال جب گئے تھے تو کس طریقے سے courts نے intervened کیا تھا اور اب تو supreme court نے یہ کہہ دیا کہ تمام cases جو ہیں وہ ہم divert کر رہے ہیں اپنی طرف جتنے بھی high courts میں cases ہیں ان کو divert کر دیا ہے انہیں کہ وہ supreme court کی طرف لائے جائیں اور ہم ان کو سنیں گے لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا وہ بالکل اسی طرح لگی ہوئی ہے جس طرح کے پہلے لگی بھی تھی انڈیا کی اور oxygen کا معاملہ یہ ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور چھگڑے ہو رہی ہیں states کے ساتھ جھگڑے ہو رہی ہیں تو یہ جو shortage of oxygen supplies ہے یہ بڑی ہی بڑی حالت میں پھر میں نے ان کو دو مثالے دیں ایک میں نے کہا کہ سی پی آئی جو کہ communist party of انڈیا ہے اس کے ایک رہنوا ہے سیتا رام یشوری ان کا بیٹا پینتیس سالہ جو ہے وہ کل اس کی ڈیتھ ہو گی تو انہوں نے ٹویٹ کیا اور میں نے ان کو کہا انہوں نے لکھا کہ میں اپنے اپنے ہاتھ سے میں نے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں ہاتھوں میں وہ مرا ہے تو یہ جو اس طرح میں نے کہا کہ جب ایک father اپنے بیٹے کے بارے میں یہ لکھتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی دوسرا میں نے ان کو کہا کہ یہ ریجائیڈ گیڈیر ڈلی میں مختلف ہسپتالوں کے چکر لگا دا رہا کہ اس کو جگہ مل جائے جگہ مل جائے کسی ہسپتال میں اس کو جگہ نہیں ملی including government hospitals including private hospitals آٹھ دس جگہوں پہ جانے کے بعد جو جب اس کی حالت خراب ہوئی تو اس نے وہ وہاں سے بھاگا اور وہ چندی گھڑ کی طرف گیا لیکن چندی گھڑ پہنچنے سے پہلے اس کی death ہو تو میں نے کہا یہ situation وہاں پہ ہو چکی بھی ہے وہ تو ایک justified ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے کر لیا ہے اور میں نے کہا کہ یہ decision ہے it should have been based on science instead of politics تو یہ اس میں politics نہیں آنی چاہیے تھی اس میں basically numbers کو دیکھا جانا چاہیے تھا maths کو دیکھا جانا چاہیے تھا کہ کہاں پہ جا کے maths جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں یہ تو اس طرح ہے کہ آپ نے penalize کیا ہے پاکستان کو for nothing کیونکہ پاکستان کی تو situation ٹھیک ہے ہر جگہ پہ یہاں پہ even Canada کے اندر میں نے ان کو ہوتا ہے کہ Canada میں situation جو ہے وہ out of control ہوتی جا رہی ہے اور یہاں کا جو best health system in the world کہلائے جاتا ہے وہ آپ stress feel کر رہا ہے کہ وہ under stress ہے شدید قسم کے under stress میں ہے تو اس میں صورتحال جو ہے میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو penalize کریں اور پاکستان کی جو ہے وہ flights کو بند کر دیں کیونکہ کئی لوگ میں نے ان کو بتایا کہ کون سے لوگ ہیں وہ گےوے ہیں پاکستان گےوے ہیں وہاں پہ families کے ان کے functions ہیں مختلف طریقوں سے کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے لوگ گےوے ہیں میں نے کہا ان کا کیا بنے گا جو stuck ہو جائیں گے وہاں and you never know کہ ایک مہینے کے بعد ابھی آپ نے پبندی لگائی ہے تو اس کو آپ extend بھی کر سکتے ہیں اگر situation worsen ہوتی ہے تو آپ اس کو extend کر دیں گے تو پھر کیا ہو وہاں پہ hotels میں رہیں گے وہ کدھر جائیں گے ان کا کیا بنے گا اور پھر میں نے کہا کہ آپ نے immediately جو پبندی لگائی ہے یہ بھی آپ نے غلط کی ہے آپ کو ایک notice دینا چاہیے تھا کہ جی چلیں ایک ہفتے کے بعد آپ جو ہے وہ notice دے کہ آپ لوگوں کہتے ہیں جی فٹا فٹا آپ جہاں پہ ہیں فوری تو پہ wind up کریں اور نکلیں وہاں سے اور یہاں پہ پہنچیں تو اس طرح میں نے کہا کہ آپ نے ایک زیادتی کی ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو تھوڑا سا ٹائم جانا چاہیے تھا اور جو لوگ بھی travel کے دوران ابھی for example میں نے کہا کہ اگر راستے میں کوئی لوگ ہیں جو flights میں آ رہے تھے ان کا کیا بنے گا کیا ان کی جو flights ہم ان کو divert کریں گے آپ کہیں اور بھیجیں گے ان کو یا واپس اپنی country of origin میں بھیجیں گے کیا کریں گے میں نے کہا یہ ill thought out plan تھا ill thought out decision تھا اس میں پاکستان کو bracket کرنا انڈیا کے ساتھ بڑی زیادتی تھی لیکن ایک situation جو ہے وہ ضرور ہے اور وہ انڈیا میں تو انتہا کی شدید situation ہو چکی بھی ہے ہماری دعا ہے کہ کیونکہ یہ humanity کا issue ہے اور انڈیا میں بھی جس طرح پاکستان میں یہ ایک trend چل رہا ہے کہ انڈیا needs oxygen تو میرا خیال ہے کہ پاکستان government کو انڈیا کو ضرور offer کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس oxygen extra ہے تو ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا سا بعد میں دے دیں ان کو پہلے دے دیں کیونکہ ان کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ humanity کی issue ہے اور اگرچہ وہ ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں کرتے ہیں ابھی جو کوئٹہ میں bomb blast ہوا اور جس طریقے سے یہ ہمارے ہمیں destabilize کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں اور irrespective of their religion اور background whatever ہر حالت میں کرنی چاہیے تو میں امران خان government سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ afford کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس situation جو ہے اتنی ہے کہ کچھ دن کے اب نکال سکیں تو آپ کچھ مدد ضرور انڈیا میں جو لوگ oxygen چاہتے ہیں ان کی ضرور کریں اور یہاں پہ Canadian government سے بھی میری گزارش ہوگی کہ پاکستان کو bracket کرنے کی بجائے پاکستان کی flights کو کھولیں جو لوگ گیمیں ہیں ان کو آنے دیں اور انڈیا کے ساتھ اس کو bracket نہ کریں آخر میں سب سے دعا کی appeal ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت شدید ہوتا جا رہا ہے اس کو serious لیں خدا کا واسطہ ہے اپنے ماسک پہنے اپنی احتیاط کریں جو covid protocols ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی کوشش کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے کل عالمین کی جان چھڑے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ